اسلام علیکم آج یہاں کراچی کے سمندر نے تباہی مچا دیا آج ہم صبح ویسی اس راستے سے گزر رہے تھے ماریپور سے یہ ماریپور سمندر ہے یہاں پہ کراچی کے سمندر کو پتنی کہ بارش جو ہوئی تھی اس کی وجہ سے سمندر کا پانی زیادہ ہو گیا یا تیز ہوا کی وجہ سے لیکن سمندر کی لہروں نے جو مچھلیاں اور کچھوے وغیرہ سارے باہر پہنک دی تو یہ دیکھو یہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے یہ آپ کو اور بھی دکھا رہے تھا یہ دیکھو یہ بڑے بڑے مچھلیاں اور وہ سانپ نما مچھلی اور کچھوے یہ سارے سمندر نے باہر پہنک دی اللہ بہتر جانتا ہے یہ دیکھو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ہوا کی وجہ سے ہوئے کہ ہوا تیز چل رہی تھی یہ پانی زیادہ ہو گیا تھا یہ تو مچھلی نہیں لگ رہا یہ پتنی یہ کیا ہے یہ بڑے بڑے مچھلیاں آپ کو دیکھو بہت زیادہ مچھلیاں مر گئی ہیں یہ دیکھو یہ بھی ہمارا پڑھائے اب آگے اور بھی ہے اور بھی دیکھا دوں یہ دیکھو اور اس ٹیم سمندر پہ سناٹہ چاہے ہوئے دور دور تر کوئی نظر نہیں آرہا آج یہاں پہ صرف ہمیں چیل اور کوئی نظر آرہے جو یہ مچھلیاں کھا رہی ہے دور مجھے جتنا اندازہ ہے جیسے رات کو بارش ہو گئی تھی اس کی وجہ سے پانی زیادہ ہو گئے ہوگا اور سمندر کی تیز لہروں کی وجہ سے یہ سارا مچھلیاں اور یہ کچھوے وغیرہ یہ سارا باہر پینک دیا سمندر نے تیز لہروں کی وجہ سے تو اتنا تو مطلب یہ میرا اندازہ ہے باگی تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتا ہے تو چلو آگے چل کے اور دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھو یہ کچھو بھی مرا ہوا ہے اس کو بھی سمندر لگتے ہیں بہت پیٹ سے پھینک کریں اس پہ خون کے دب بھی اتنے لگے ہوئے ہیں اور یہ کافی بڑا کچھو ہے یہ پانی کچھو ہے اور اس کے پیچھے کے جو لٹانگ ہیں وہ بھی نہیں ہے وہ بھی کٹ گئی ہے یہ دیکھو یہ کافی بڑا کچھو ہے اور یہ سمندر سے کافی دور پڑا ہوا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سمندر کا لہر کتنے تیزی سے چل رہی تھی رات کو یہاں تک ویڈیو بہت ہے کیونکہ ہم کئی اور جا رہے ہیں یہ تو اسی بس یہاں پہ رکھ گئے تو آپ سے ایک روپیسٹ ہے کہ ہماری چینل کا آپ سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ